اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوپ ٹن و جی این ام اور میں ہوں غلام نبی مدین دنیا بھر سے آج کی دس بڑی اور انتہائی اہم خبریں جن پر آج ہم بات کر رہے ہیں ناظرے کرام آج یہ تیس مارچ دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے منگل کا یہ ٹوپ ٹن و جی این ام کا شام کا بلٹن ہے خبروں کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو آج کی پہلی بڑی خبر ہے یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے ڈاکٹر آریف الوی کو خط لکھا گیا ہے خط میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے استحکام پر اتفاق کیا گیا ہے اس حوالے سے جو بائیڈن نے اپنے خط کے اندر کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کا پکا اتحادی ہے پاکستان کے ساتھ امریکہ کی نئی حکومت تعلقات کو مزید بہتر کرے گی ساتھ ساتھ پاکستان کے صدر ڈاکٹر آریف الوی کو یوم پاکستان کی مبارک بات بھی نہیں گئی ہے پاکستان کی کردار کو افغانستان کے اندر سراہا گیا ہے خطے کے اندر نئی ڈیویلمنٹس میں پاکستان کے ساتھ چلنے پر بھی امریکی صدر نے اتفاق کیا ہے اس کے علاوہ ناظرین کام امریکہ کے وزیر دفاع جنرل آسٹن نے پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جوہد باجوا کو فون کیا ہے اور فون کے اندر افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے بات چیت کی ہے پاکستان کا افغانستان میں مصبت کردار قابل تحسین ہے امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ وہ جلد پاکستان کے دورے پر بھی آئیں گے اور پاکستان کے ساتھ مزید ملٹری عسکری تعلقات امریکہ بہتر اور مستحکم کرے گا آپ جانتے ہیں امریکہ کے علاوہ دنیا بھر کے بڑے بڑے ممالک افغانستان کے اندر پاکستان کے پوزیٹیف رول کی تعریفیں کر رہی ہیں آگے بڑھنے کام جو آج کی دوسری بڑی خبر ہے یہ ناظرین کام افغانستان کے اندرونی حالات کے حوالے سے ہے ناظرین کام تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں افغانستان کے اندر کابل فوج اور تالیبان کے درمیان شدید چھڑپیں جاری رہی ہیں جس میں تالیبان کا دعویٰ ہے کہ ستائیس کابل فوجی حلاق اور زخمی کر دیے گئے ہیں جبکہ نو شہریوں کو بھی بمباری کر کے کابل کی دریندہ فورسز نے شہید کیا ہے افغان تالیبان کا دعویٰ ہے کہ آج مختلف صوبوں کے اندر چھے چیک پوسٹیں اور فوجی اڈے مراکز وطا ہوئے ہیں جن میں تالیبان کے سامنے پینتیس سے زائد فوجی اہلکار ہتیار ڈال کر سرنڈر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ رضی کام امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن آج جو برسلز کے اندر نیٹو ممالک کے وزرائے خارجہ کا لائیو سیشن ہو رہا ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں اس سے پہلے انہوں نے جو نیٹو کے سربراہ ہیں جنرل سٹورن برگ ان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے نیٹو اور امریکہ ایک مشترکہ ایجنڈے پر یا ڈیل پر پہنچنے جا رہے ہیں جس کے بعد اہم اعلان کیا جائے گا اطلاعات یہ ہیں کہ برسلز کے اجلاس کے بعد اہم اعلامیات جاری ہو سکتا ہے جس میں امریکہ اور نیٹو مشترکہ فیصلے کا اعلان کریں گے کہ امریکہ افغانستان سے فوجیں نکالتے ہیں یا پھر برقرار رکھتے ہیں ایک اور خواب ناظری کام بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے افغانستان کی قابل حکومت کے وزیر خارجہ حنیف حطمر نے ملاقات کی ہے بھارت کے دورے پر گئے تھے حنیف حطمر جنہوں نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے بات چیت کی ہے بھارتی وزیر خارجہ نے افغانستان کی اندر قیام امن کے لیے قابل حکومت کی سپورٹ کی اقین دہانی کرائی ہے بھارتی میڈیا چیخو پکار کر رہا ہے کہ پاکستان کو افغانستان سے بھارت نے آؤٹ کر دیا ہے لیکن دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بھارت کا نیگیٹیو رول افغانستان کے اندر جاری ہے جس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے اور اس پر نگاہ رکھنا نظر رکھنا بھی ضروری ہے آگے بڑھنے جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے یہ مخبوضہ کشمیر سے ہے ناظر کا مخبوضہ کشمیر کے اندر آج یوم پاکستان منایا گیا ہے سکونوں کے اندر مختلف تقاریب کے اندر پاکستان زنداباد کے نارے لگائے گئے ہیں مختلف شہروں کے اندر پاکستان کے جھنڈے اور اسی طرح سے پاکستان کے حق میں پوسٹرز آویزہ کیے گئے تھے اس حوالے سے کشمیریوں نے آج بھی اس بات کا عظم کیا ہے اس پر اتفاق کیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ الحاق چاہتے ہیں اور پاکستان کو بھی کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہمہ وقت کردار ادا کرتے رہنا ہوگا ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں پاکستان کے پرچم میں لپٹے جو کشمیری مجاہدین ہیں ان کی تصاویر بھی دنیا دیکھ چکی ہے جن سے واضح ہوتا ہے کہ کشمیری پاکستان سے محبت کرتے ہیں ناظر اکام اس کے علاوہ ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے مخبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی فوج کے اندر خودکشیاں بڑھ رہی ہیں آج بھی ایک اور بھارتی فوجی نے خودکشی کر لی ہے روہ سال اب تک پچیس بھارتی فوجی خودکشیاں کر کے حلاک ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کے اندر مجاہدین کی کاروائیاں ہم لوگ کا خوف بھارتی فوج کو ذہنی امراض کا شکار کر رہا ہے آگے بڑھنیز قوم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظر اکام بھارت سے ہے اکتازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہے بھارت کے دار الحکومت دلی کے مختلف بورڈرز پر سکھ فارمز نے آج بڑے بیمانے پر احتجاج کیے ہے چھبیس مارچ کو پورا بھارت بند کیا جائے گا سکھ فارمز نے اس احتجاج کے لیے پورے بھارت سے سکھوں کو لا رہی ہیں بھارت کا دار الحکومت بند ہوگا اور ساسا ناظر اکام اطلاعات یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ کسانوں سے زبردستی زمینیں خرید کر یا زمینیں ہتیا کر قبضہ کر کے بلٹ ٹرین کا پروجیکٹ بھارت کے اندر شروع کیا جا رہا ہے جس پر کسانوں نے مودی حکومت کو وارننگ دی ہے کہ ان کی زمینوں پر قبضہ بند کیا جائے ساسا ناظر اکام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہیں بھارت کے اندر مندروں کے اندر مسلمانوں پر پابندی آیت کر دی گئی ہے کہ مسلمان مندر میں داخل نہیں ہوں گے اور نہ ہی وہاں سے پانی پی سکیں گے آپ جانتے ہیں ایک مسلمان بچے کو مارا گیا تھا اس کے بعد پوری دنیا سے آواز بلند ہوئی کہ بھارت کے اندر انتہا پسندی بڑھ رہی ہے اس پر ناظر اکام بھارت کے اندر مندروں کی نگے بانی کرنے والے ہندووں کی جانب سے کہا جا رہا ہے پندتوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دو سو سال پہلے جو بھارت کے اندر مسلمان ہندو ہوا کرتے تھے انہوں نے خود مندر بنائے تھے لہٰذا ان پر ظلم نہ ہو ناظر اکام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان اسلام بھارت کے اندر رفتہ رفتہ بتدریج پھیلے ہے اور اس سے پہلے بہت سے خاندان بھارت کے اندر ہندو ہوا کرتے تھے لیکن ناظرکام مسلمانوں کا جو دور رہا ہے بھارت کے اندر اس میں ہندووں پر اتنا ظلم نہیں ہوا کہ ہندووں کو مساجد سے پانی لینے کی اجازت نہ ہو بلکہ ہندووں کے ساتھ مسلمانوں نے روہ داری کا ہمیشہ مظاہرہ کیا ہے لیکن مودی دہشتگرد کے آنے کے بعد وہاں انتہا پسندی میں اضافہ ہوا ہے آگے برنیز قوم جو آج کی پانچویں بڑی خبر ہے یہ برطانیہ سے ہے ناظرکام برطانیہ میں مظاہرین نے ایک پولیس سٹیشن پر حملہ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں بیس پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ برطانیہ کے اندر کرونا لکڈاؤن کے خلاف احتجاج جاری ہے اور ساتھ ساتھ پولیس کے حوالے سے جو نئے قوانین بنائے گئے ہیں اس میں پولیس کو فری ہنٹ دیا گیا ہے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کے حوالے سے اس پر بھی سخت احتجاج دیکھنی میں آ رہا ہے برطانیہ کے علاوہ یورپ کے دیگر ممالک میں بھی کرونا ریسڈکشن اور لاکڈاؤن پر سخت احتجاج چھڑپیں اور مظاہرے دیکھنی میں آ رہی ہیں آگے برنیز قوم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرکام میانمار سے ہے بنگلہ دیش سے ہے ناظرکام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ترکی کا ادارہ ہے جسے حلال احمر کہا جاتا ہے اس نے اندازہ لگایا ہے کہ پچپن ہزار کے قریب روہنگین مسلمان جو بنگلہ دیش کے کیمپوں میں مقیم ہیں وہ گلشتہ روز جو آگ لگی ہے اس سے متاثر ہوئے ہیں اور تقریباً دس ہزار سے زائد روہنگین مسلمانوں کے جو پناہ گاہیں تھیں ٹھکانے تھے وہ آگ کے اندر جل کر خاکستر ہو گئے ہیں اس سے فاضح ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر روہنگین مسلمان کتنے مسائل کا سامنا کر رہی ہیں ایک رپورٹ کے مطابقے روہنگین مسلمان تقریباً بیس سے زائد روہنگین مسلمان اس آگ کے واقعے میں شہید ہوئے ہیں جبکہ پانچ سو سے زائد اب بھی ایسے روہنگین مسلمان ہیں جو لا پتہ ہیں جن کے بارے میں یہ توقع کی جا رہی ہے کہ شاید وہ بھی مارے گئے ہیں ناظرکام سترہ لاکھ سے زائد روہنگین مسلمان بنگلہ دیش کے کیمپوں میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے جنہیں زبردستی وہاں سے نکال کر دور دراز جزیروں پر منتقل کی جا رہا ہے ان کی مدد کرنا دیکھ بال کرنا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ ناظرکام سامنے آ رہی ہیں کہ برما کے اندر فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کرنے والے مظاہرین پر فوج کی گولیاں برسائی جا رہی ہیں اور تازہ رپورٹوں کے اندر ایک دردن سے زائد مزید مظاہرین کو قتل کر دیا گیا ہے اب تک تقریباً تین سو کے لگ بگ مظاہرین کو فوج کی جانب سے قتل کیا جا چکے ہیں پہلا ناظرکام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی ساتھویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے ناظرکام ترکی کی جانب سے جدید ترین ڈرون تیاروں کو اور جدید ترین میزائل سسٹم کو بنانے کا اعلان کر دیا گیا ہے ترکی کے جانب سے کہا گیا ہے کہ اب ریڈار اور اسی طرح سے جدید ترین سسٹم کو ڈرون تیاروں کے ساتھ منصلح کی جائے گا دنیا کے اندر ترکی دفاعی اعتبار سے ڈرون ٹیکنولوجی میں دنیا کے تیسرا ملک ہے ساتھ سناصرکام ترکی کے اندر دائش کے مزید پانچ کرندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ امریکی وزیر خارج انٹونی بلنکن نے نیٹو اجلاس کے موقع پر کہا ہے کہ ترکی امریکہ کا پکا اتحادی ہے امریکہ ترکی کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم اور بہتر کرے گا آگے بڑھنے جو آج کی آٹھویں بڑی خبر ہے یہ ناصرکام شام سے ایران سے اور متحدہ بیمارات سے ہے ناصرکام تاسا رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ حزباللہ کی جانب سے بشار الاسد کی حکومت کی مدد کی جا رہی ہے اور ایرانی جنگجو اور حزباللہ کے جنگجو دمشق کے اندر اور شام کے اندر متعدد اہم مقامات پر قبضہ کیے ہوئے ہیں اس حوالے سے ناصرکام علی عربیہ سعودی عرب کے میڈے نیٹ وک نے رپورٹ جاری کی ہے کہ ایران کے حامی جنگجووں نے جو دمشق دار الحکومت ہے شام کا وہاں پر بڑے بڑے آلی شان محلات پر اور کوٹیوں پر اور اہم جو کمرشل پلوٹس ہیں مارکیٹ ہیں وہاں پر قبضہ کر رکھے ہیں جبکہ ناصرکام متحدہ بیمارات نے انڈونیشیا کے اندر دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیے ہے جس سے انڈونیشیا اور متحدہ بیمارات کے تعلقات میں اضافہ ہوگا آگے پر ناصرکام جو آج کی نومی بڑی خبر ہے یہ ناصرکام امریکہ رشیہ اور برطانیہ سے ہے ناصرکام تاثہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں امریکہ کی جانب سے خطرناکے مایکرو ویو ٹیکنولوجی کو استعمال کر کے ڈون تیاروں کو گرانے کے تجربات کر لیا گئے ہیں ایک تحقیقی رپورٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ مایکرو ویو ویپن ٹیکنولوجی حاصل کر کے چائنہ کو تھریٹ کر رہا ہے جبکہ ناصرکام یو ایس نیوی کی عبدوز سے بقائدہ یو ایس نیوی کی عبدوزوں کو جدید ٹیکنولوجی سے مسلح کر دیا گیا ہے جس کے بعد ناصرکام اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ انٹیلیجنس گیدرنگ کیپیپیلیٹی جو امریکہ کی عبدوزیں ہیں ان کو حاصل ہو جائیں گی اور باہری طاقت میں اضافہ ہوگا ساتھ ساتھ ناصرکام رشیہ پر الزام لگایا جا رہا ہے یوکے کے جانب سے کہ یوکے کے رائل ائر فورس کے کرافٹ کو الیکٹونک وارفیر کا سامنے ہے رشیہ کی جانب سے جس پر روس کو یوکے برطانیہ نے سخت تحفظات پہنچا دیئے ہیں بارہ ناصرکام آگے پڑھ لیتے ہیں جو آج کی دسویں بڑی خبر ہے یا اسٹریلیا سے ہے کہا ہے کہ وہ خواتین اہلکاروں کو ملازمین کو حراسان کرتے رہے ہیں اس حوالے سے سیکریٹ فیس بک کا گروپ بھی بنایا گیا تھا جس میں جو خواتین جو فیمیل جو جوب کرنے والی ملازمین تھیں ان کی تصادیر کو ان کی ویڈیوز کو بقاعدہ ان گروپوں کے اندر نشر کے جاتا تھا اس حوالے سے جو آسٹریلیا کے وزیر آسم ہیں وہ ان پر پریشر بڑھ رہا ہے کہ سکوٹ موریسن پر پریشر بڑھ رہا ہے کہ وہ ایکشن لیں دنیا بھر کی اندر سب سے زیادہ خواتین پر جنسی تشدد یورپ کی اندر اور یورپ کے حاملی دیگر ملکوں میں ہوتا ہے لیکن الزام پھر بھی مسلمان ملکوں پر لگایا جاتا ہے کہ وہاں پر خواتین کو حقوق حاصل نہیں ہے بھرانہ سے کام دنیا بھر سی تھی آج کی دس بڑی خبریں ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنس دنیا میں آگئے غلام نبی مدین اور ہمارے نئے فیس بک پیچ غلام نبی مدین کو فالو کر لیں آج کے لیے اٹھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی